السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حرمت والے چار مہینے جن کا عدب و احترام زمانہ جہالت کے اندر بھی کیا جاتا تھا یہ بات مسلم ہے کہ کفار مکہ عرب کے لوگ جہالت کی وجہ سے کئی سو سالوں تک ان کے اندر لڑائیاں ختم نہیں ہوا کرتی تھی لیکن جب یہ چار مہینوں کی آمد ہوتی یہ سارے کے سارے دشمنیاں ختم کر کے قتل و غارت ختم کر کے ان ماہ مقدس کا عدب و احترام کرتی ہیں وہ چار مہینے کون سے ہیں زی قادہ زی الحجہ اور محرم الحرام اور چوتھا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے وہ مقدس مہینہ کہ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ رجب یہ اللہ تعالی کا مہینہ ہے شبان المعظم میرے کریم آقا علیہ السلام والتصریم کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک مہینہ یہ میری امت امت محمد عدی نبی جینا وآلہ السلام والتصریم کا مہینہ ہے اور سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر کا نام رجب ہے کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شاہد سے زیادہ میتھا ہے جو خوش نصیب بندہ رجب المرجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس نہر سے اس کو پانی پلائیں گے اور سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جس میں صرف رجب کے روزہ دار ہی جا سکتے ہیں میرے کریم آقا لجبال آقا علیہ السلام والتصریم کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ میرے حضور رمضان کے بعد جس ماہ مقدس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے ان میں سے ایک نام رجب المرجب ہے اور ایک مہینے کے نام شبان المعظم ہے اور سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میرے کریم آقا اللہ جبال آقا علیہ السلام والتصریم نے رشاد فرمایا کہ جو ہی شخص خرمت والے مہینوں میں یعنی زیقادہ زلحجہ محرم اور رجب المرجب ان چار مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں جمرات جمہ اور ہفتے کے تین دیم کے لگتار روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں نو سال کی عبادت کا ثواب لکھیں گے اور سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی مقرم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے رجب کا ایک نفلی روزہ رکھا گویا کہ اس نے ایک ہزار سال کے روزے رکھے اور ایک ہزار غلام ازاد کرنے کا ثواب پا لیا اور جو کوئی ماہ رجب المرجب میں کچھ صدقہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی کے رحمے خرچ کرے گا گویا کہ وہ ایک ہزار دینار صدقہ کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے اس کی ایک ہزار برائیاں مٹا دیتی ہیں ایک ہزار درجات کو بلند فرما دیتی ہیں اور ایک ہزار نیکیاں اس کے نام آمال میں درج فرما دیتی ہیں اور اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی رجب کے ہر روزے اور ہر صدقے کے بدلے ایک ہزار حج اور ایک ہزار عمرے کا ثواب لکھ دیتی ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے لئے جنت میں ایک ہزار گھر ایک ہزار محلات اور ایک ہزار حجرات تیار کر دیتی ہیں ہر حجرے میں ایک ہزار خیمی ہوں گے اور ہر خیمے میں ایک ہزار ہو رہے ہوں گی جن کی چمک اور دھمک جن کی خوبصورتی سورے سے بھی ایک ہزار گناہ زیادہ ہوگی موسیقی